Welcome back آج کی ویڈیو میں ہم مہو کی جو ڈیفولٹ سیٹنگ ہوتی ہیں پروجیکٹ کی ان کو سمجھنے کی اور ان کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو لیٹس سیک کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا یہ جو پروجیکٹ اس وقت اوپن ہے بائی ڈیفولٹ اس کی کیا سیٹنگز ہیں سیٹنگ کا مطلب یہاں پہ ریزولیشن ہے اس کی فریمز ہیں وغیرہ وغیرہ تو چلیں ان کو دیکھتے ہیں اور چینج کرتے ہیں تو آپ کو پروجیکٹ سیٹنگ جانے کے لیے فائل میں جانا پڑے گا اور یہاں پہ یہ سیٹنگ ہے پروجیکٹ سیٹنگ کنٹرول شیفٹ پی اس کی شورٹ کٹ ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو کھل کے آ جائے گی تو یہ سب سے پہلے ڈیمنشنز ہیں ڈیمنشنز کا مطلب کہ آپ اپنے پروجیکٹ کی ویٹ اور ہائیٹ کیا ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں بائی ڈیفائلڈ مہوکی سیون ٹوئنٹی ہے جو کہ ایچ ڈی ہوتی ہے اور آج کل جو کومن ٹرینڈ ہے یہ پرانے زمانے میں تھوڑا ساتھ تھا آج کل جو ہے وہ ٹین ایٹی پی ہے اور ان سم کیسز فور کے پی بھی آپ جا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ ریزولیشن کا یہ مطلب ہے کہ ایک انچ کے اندر کتنے پکزلز ہوتے ہیں چار ہزار پکزلز ہوں گے تو اس کو فور کے کہیں گے اور اگر ہزار پکزل ہوں گے آلموسٹ تو اس کو ہم جو ہے وہ ایچ ڈی ویڈیو فل ایچ ڈی ویڈیو کہہ رہے ہوتے ہیں تو بارل یہ والا یہاں پہ بھی چیز کر سکتے ہیں یہ والا اور یہ والا دونوں سیم ہیں یہ کریں یا یہ کریں ایک ہی بات ہے تو لٹسے میں اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں ابھی میرے پروجیک کی جو ریزولیشن ہے وہ ٹین ایٹی پی ہو چکی ہے مطلب کہ یہ فل ایچ ڈی ویڈیو ہوگی یوٹیو پہ آج کل یہی تقریباً جار رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کچھ آپ کو کرینٹ کہتا ہے کہ آپ نے فور کے پہ جانا ہے تو آپ یہاں پہ فور کے پہ بھی جا سکتا ہے لیکن ہم جنرلی اتن بڑے مولیٹر ہمارے باس ہوتے نہیں ہیں اور یہ زیادہ ہیوی ریسورس استعمال کرتی ہے افکورس تو ٹین ایٹی پی تقریباً ٹھیک ہے تو آپ اگر وہاں سے چینج نہیں کرنا چاہتے آپ شورس بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی اس کو پہلے انچیک کرنا پڑے گا اور یہاں پہ آپ اپنی مرضی کا پھر وہ چینج کر سکتے ہیں ادھر یہ اس کو ریورس کر دیں گے ہائیڈ کی جو کہ ٹین ایٹی کر دیں گے اور نائنٹین ٹوئنٹین نیچے لکھ دیں گے تو آپ کا یہ شور ویڈیو بن جائے گی اگین انیمیشن کی مطلب ٹائپس ہو سکتی ہیں بارل میں اس کو ایزر اس چھوڑ دیتا ہوں دن نیچے آ جاتا ہے فریم ریٹ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر کتنے فریمز شو ہوں گے بہت آسان لفظ میں فریم کا یہ مطلب ہے کہ انیمیشن جتنی بھی ہوتی ہے آج کل موڈرن ورول میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سیکنڈ کے اندر مختلف امیجز ہر امیج پہلے امیج سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے تو چوبیس امیج مل کے ایک سیکنڈ بناتے ہیں تو اس کو ہم فریم ریٹ کر رہے ہوتا ہے تو یہ بائی ڈیفولٹ مہو کا ٹونٹی ٹونٹی فور ہے آپ ایڈوبی ایفٹر ایفیکس یا ایڈوبی اینی میٹ یا ان پروگرامز یا کارٹون اینی میرر وہاں بھی بھی آپ اس مطلب چیزیں ہیں ڈسکس کر چکے ہیں مورڑی تو وہاں بھی بھی ٹونٹی فور ہوتا ہے اور کچھ کیسز میں تھرٹی ہوتا ہے اور اگر گیمز کے لیے آپ کر رہے ہیں تو وہاں بھی سکسٹی فریمز پر سیکنڈ چر رہی ہوتی ہیں چیزیں بیکس وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو بھی آپ نے دہنا ہوتا ہے تو یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے یا عام ویڈیو کے لیے ٹونٹی فور یا تھرٹی فریمز مور دینا ناف اگر یہاں بھی آپ تھرٹی کرنا چاہتے ہیں سب تو یو ادروائس یہ ایز ایز رکھتے ہیں بارہ یہ جو ہے ایچ ڈی کرنا ہے اس کو یہ ریکمنڈ ہے اور یہاں پھر آ جاتا ہے کہ میرا پروژیک کی لینکھ کتنی ہو وہ سٹارٹ کب ہو ک کس فریم پہ وہ انڈ ہو تو یہ چیزیں یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں اور اگر یہاں سے چینج نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پہ بھی آپ جا کے بعد میں چینج کر سکتے ہیں تو بہرحال میں اس کو بائی ڈی فالٹ رکھنا چاہ رہا ہوں میں یہاں پہ چینج کرنا چاہ رہا ہوں میں یہاں پہ 30 اور یہ لینک جو ہے یہ اسی ہے میں اس کو ڈی فالٹ کے طور پہ سیف کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی نیکس ٹائم جب بھی یہ اوپن ہو تو یہ سیٹنگ باہر پر مجھے کرنی نہیں پڑھے تھ میں ادھر کلک کر دوں گا تو یہ موہو نے اس کو ڈی فالٹ کے طور پہ سیف کر لیا ہے تو باقی یہ جو سیٹنگ ہمیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ بیگ گراؤنڈ کلر یہ بیگ گراؤنڈ چینج کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ڈیفتھ آف فیل کا باکس ہوتا ہے یہ اگین 3D کے لیے جب آپ کیمرہ وغیرہ لے کے آئیں گے تو آپ کی کیمری کی سیٹنگ یہاں پہ چینج کرتے ہیں کہ آپ کے فوکس میں چیز کیا ہو کتنے ایریے میں جا کی چیز بلر ہو جائے یہ بہت ایڈوینس سیٹنگ ہے اس کو ہم بائی ڈیفالٹ اس کو ابھی نہیں شیڑتے لینے ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے رینڈر سٹائل یہ بھی جب ہم آخر میں جا کے چیزوں کو رینڈر کر رہے ہوں گے تو ان سٹائل کے ساتھ پلے کریں گے اور نیچے یہ بھی جو ہے 3D رینڈرنگ سے ریلٹڈ ہیں جو کہ ہم بعد میں جا کے دیکھیں گے تو بارال یہ بھی ہمارے کنسرن نہیں ہے بگینرز کے لیے یہ بھی کنسرن نہیں ہے اور یہ بیگ گراؤنڈ کر چین ہے اور رائیڈ ادھروائیس میں نے اوریڈی یہاں بے بیگ گراؤنڈ بائی ڈیفالٹ میں لیسٹ فیڈی میں بتا دیا تھا وہ میں نے چین کر دیا تو ہماری کنسرن یہاں بھی تین سیٹنگ تھی فرس ون ہے کہ HDTV ہماری جو ریزولیشن ہے اور دوسرا فریم ریٹ کتنے ہونے چاہیے جو تیسری چیز تھی وہ ہماری آپ کے پروجیک لینک کتنی ہونی چاہیے ایک سین کی لینک کتنی ہونی چاہیے تو وہ بائی ڈیفالٹ میں نے چھڑی چھڑی تو یہاں پہ بھی آپ لیٹ سے یہاں پہ کلک کر کے بھی آپ اس کو سٹنگ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لیٹ سے فائیو ہنڈڈ کر دیا تو یہ میرا پروجیک جو ہے وہ فائیو ہنڈڈ فریمز پہ مشتمل ہے تو یہ جو ٹائم لائم ہوتی ہے مہو کی انفینٹ ہوتی ہے انفینٹ کا مطلب یہ دیکھیں فائیو ہنڈڈ فریم پہ جا کے میری انیمیشن میں اگر یہاں پہ پلے کرتا ہوں یہ یہاں پہ رن ہو کے واپس پہلے فریم پہ چلی جائے گی دیکھیں یہ پہلے فریم پہ آگئی ہے تو فائیو ہنڈڈ لینک کا یہ مطلب ہے آپ اپنی مرضی سے جتنی مرضی لینک کریں تو یہ مہو کی ٹائم لین چلتی جائے گی چلتی جائے گی چلتی جائے گی چلتی جائے گی رائٹ تو یہ آپ کی پروجیک اگین آپ لیٹ سے نائن تاؤزنڈ پہ کرنا چاہتے ہیں جس سمپلی آپ یہاں پہ آگئے یا تو پروجیک سیٹنگ میں جا کے کریں یا آپ یہاں پہ لیٹ سے آکے نائن تاؤزنڈ لیکنے کے بعد انٹر کریں گے تو یہ پروجیک جو ہے آپ کا نائن ت تاؤزنڈ تک اور یا تھری ہنڈڈ فریمز تک آ چکی ہے بائی ڈیفارل اس کو ہوتا ہے ٹو فورٹی میں اس کو ٹو فورٹی پہ ہی رکھنا چاہ رہا ہوں تو یہ سیٹنگ جو ہیں بگینرز کے لیے بوزریں بارن ہوتی ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے سیٹنگ کی ہیں کیا یہ اپلائی بھی ہوئی ہیں تو میں کنٹرول این کر لیتا ہوں ایک نئی ڈاکومنٹ کھل گیا میرے سامنے دیکھیں یہ پرانی ڈاکومنٹ تھی ابھی یہ نئی انڈائیڈ پروجیکٹ 3 کھلا ہے پروجیکٹ اس کی اگر میں فائل میں جا کے پروجیکٹ سیٹنگ میں جاتا ہوں یہاں پہ تو دیکھیں اس کے جو ریزولوشن ہے وہ اوریڈی وہی بھی ہے جو میں نے ڈیفائن تردی تھی اور فریم ریز جو ہیں وہ 30 ہیں اور اس کی لینگ جو ہے وہ وہی والی ہے جو ہم نے رکھی تھی تو اس طریقے سے آپ موہو کی جو ڈیفارل پروجیکٹ سیٹنگ ہوتی ہے آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق چینج کر سکتے ہیں